اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور دوستو یہ ہے آئیٹل پی ففٹی فائد پلس کی انبوکسنگ یہ فون ابھی ہی پاکستان میں لانچ ہوا ہے اور کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں ریویو سپیکے پہ ہم نے کوئی آئیٹل کا پروڈک کور نہیں کیا ہے تو میں آئیٹل کو ویلکم بیک کہنا چاہوں گا پاکستان میں اس فون کا ایک ہی ویرینٹ لانچ ہو رہا ہے 8GB RAM 256GB Storage کے ساتھ اور اس کی ریٹیل پرائس ہے 33,000 روپے اب اس فون کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فون اپنے پرائس پوائنٹ کا فاسٹس چارجنگ فون ہے اور اس کی ڈزائن بھی کافی انٹرسٹنگ سی بنائی گئی ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے زرہ جلدی سے کر لیتے ہیں اسے انبوکس آئیٹل پی ففٹی فائد پلس اس ریڈ اور وائٹ کلر کے باکس میں آتا ہے بیک پہ فون کے کچھ مین سپیکس منشنڈ ہیں تو اب جلدی سے اس کا چاکہ کرتے ہیں اور پی ٹی اے کی یہ سیل کاٹتے ہیں اور جناب یہ رہا ہمارا آئیٹل پی ففٹی فائد پلس کا ہینڈ سیٹ ہمارے پاس آج یہ رویل گرین کلر میں آیا ہے جس پہ یہ لیتر جیسی فنش ہے اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھے فونز میں لیتر فنش کتنی پسند ہے دیفنیٹلی ای ویری بھوٹیفل لکنگ فون ڈیزائن کو آگے چل کے ذرا قریب سے چیک آؤٹ کریں گے پہلے پاکس کے باقی کونٹنٹس دیکھ لیتے ہیں تو فون کے ساتھ ایک سیلیکون پروٹیکٹیف کیس آتا ہے ایک وارنٹی کارڈ ہے یہ فون ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ ہے آگے بڑھیں تو یہ رہی ہمارے فون کی پاور برک جو کہ وہ واپنگ 45 وارٹس پہ فون کو چارج کرتی ہے ویری امپریسیو اور آخر میں ہے یہ سیم ایجیکٹر ٹول اور اب آجاؤ اس فون پہ تو آئیٹل پی 55 پلس کی ڈیزائن بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ہے بیک پہ سٹچنگ والی ڈیزائن کے ساتھ فو لیدر ہے یعنی کہ یہ ریال لیدر نہیں ہے لیکن دکھنے میں اور فیل میں بالکل لیدر جیسا ہے ماضی میں آپ لوگوں نے ایسی فو لیدر بیکس کو بڑا اپریشیئٹ کیا ہے تو مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتانا کہ اس کی بیک آپ کو کیسی لگی نیچے والی طرف فون نے اپنے پاور کو فلیکس کیا ہے یہاں امبوس کر کے پاور لکھا گیا ہے جو کہ یقیناً اس کی 45 وارٹس کی چارجنگ کی طرف اشارہ ہے فون کی بیک فلیٹ ہے اور فرم بھی فلیٹ ہے with this high gloss chrome finish اور پھر آتا ہے اس کا کیمرا موڈیول which I must say is very elegantly placed all in all I must say مجھے اس فون کی ڈیزائن بہت ہی پسند آ رہی ہے لیکن یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نورملی کوشش کرتا ہوں کے ڈیزائن پہ بیس کر کے فونس کو نہ ریکمینڈ کروں اب یہ فون ہے ایک بجٹ یا لور میڈ رینج پرائس پوائنٹ کا فون تو اس کی پوری بلڈ پلاسٹک کی ہے اور اگر آپ کو یہ لیڈر والا لک نہیں سمجھ میں آرہا تو یہ فون میٹیور بلیک اور میٹیور پرپل میں بھی اویلیبل ہے سائٹ پہ فون کی والیوم کیز ہیں اور اس کا پاور بٹن جس کے اندر ہی اس فون کا فنگرپرنٹ سینسر بھی ہے سپیڈ کے حوالے سے not the fastest I've seen لیکن میرا خیال ہے day to day usage میں کوئی issue نہیں ہونے والا physical dimensions کی بات کریں تو کافی average قسم کا سیٹ اپ ہے 8 mm کی thickness ہے اور 187 gram کا وزن تو میں کہوں گا کافی درمیانی ٹائپ کا فون ہے نہ ہی زیادہ چنکی اور نہ ہی زیادہ وزنی اور آ جائے نیچے والی طرف تو یہاں ہے ایک headphone jack mic type c port اور اس فون کا single bottom firing mono speaker اور اب آجاؤ اس camera module پہ تو یقیناً camera module جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا دکھنے میں کافی خوبصورت ہے لیکن یہ ہے ایک lower price point کا فون تو اندر خانے کافی basic سا dual cam setup ہے 50 megapixel کا main camera ہے اور 7 میں پورے 0.08 megapixel کا auxiliary lens portrait features کے لیے لیکن image samples سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ result کافی basic سی quality کا ہے day to day normal usage میں یہ camera چل جائے گا لیکن اپنی expectations کو تھوڑا manage کریں back camera کی maximum video recording resolution 1080p at 30 frames per second ہے آج آئے selfie camera پہ تو یہاں 8 megapixel کا selfie shooter ہے again price point کے حساب سے entry level performance لیکن یہاں impressive چیز یہ ہے کہ selfie camera بھی maximum 1080p at 30 frames per second کی video recording support کرتا ہے اور دوستو اب فون کو پلٹ لو اور آج آؤ ڈسپلے پہ تو آئی ٹل پی 55 پلس میں یہ 6.6 inches کا IPS LCD ڈسپلے ہے جس کا resolution 720p ہے تو یہاں pixel density تقریباً 266 ppi کی بنتی ہے sorry boys no full HD resolution here جسے میں definitely miss کر رہا ہوں لیکن refresh rate یہاں 90 hertz ہے اور high refresh rate کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فون کو استعمال کریں گے menus یا apps میں scroll کریں گے تو آپ کو تھوڑی extra smoothness محسوس ہوگی اور اس سے فون زیادہ تیز اور responsive بھی محسوس ہوتا ہے اچھا یہاں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ settings میں جا کے آپ refresh rate کو 90 hertz سے 60 hertz پہ لا سکتے ہیں جو کہ battery safe کرنے میں کام آتا ہے اور آج کل فونز میں کافی common ہو گیا ہے لیکن ہر فون میں نہیں ہوتا اور یہاں کوئی dew drop notch والا compromise بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں ایک hole punch cut out دیا گیا ہے موویز اور ٹی وی شوز کی بات کریں تو فون میں widevine L3 کی certification ہے جس کا مطلب ہے کہ netflix جیسی apps SD resolution یعنی کہ 480P پہ ویڈیوز دکھائیں گی اور اب ہم آتے ہیں آپ سب کے favorite section پہ اور وہ ہے chipset performance تو ایٹل پی 55 پلس میں یونی سوک کا Tiger T606 chipset ہے یہ ایک 12 نانومیٹر کا chipset ہے ساتھ میں Mali G57 GPU ہے جیسے کہ آپ کو انٹرو میں بتایا یہاں RAM RGB ہے جیسے RGB تک extend بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ extended RAM کی وہ بات نہیں ہوتی پھر فون میں NFC بھی موجود ہے جو کہ normally ہم 30 سے 35000 والے price point پہ نہیں دیکھتے اور storage بھی یہاں تھوڑی زیادہ ہے 256GB کے ساتھ لیکن یہاں ایک بڑا selling point یہ ہے کہ یہ UFS 2.2 storage ہے normally اس 30 سے 35000 والے price point پہ ہم EMMC 5.1 storage زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کی downside ہی ہوتی ہے کہ اس کی speed بھی تھوڑی کم ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ بھرتی جاتی ہے تو اور بھی slow down ہو جاتی ہے جبکہ UFS 2.2 storage زیادہ تیز بھی ہوتی ہے اور disk full ہونے پہ بھی slow down نہیں ہوتی پھر یہاں expansion کے بھی full options ہیں تو فون میں ایک ہی time پہ دو sims اور ایک micro sd card لگ سکتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس processor کی تو یہ Unisoc کے tiger chips اس وقت آپ کو lower price phones میں دیکھتے ہیں اور performance کے لیاز سے یہ chip helio g36 اور g85 کے بیچ میں فال کرتا ہے تو یہ phone gamers کی طرف یا بہت high performance کے لیے design نہیں ہے لیکن average type کا usage social media apps messaging emails اور office یا student type کے usage اور movies اور videos وغیرہ یہ handle کر لے گا لیکن جہاں تک بات ہے battery اور power specs کی تو یہاں دھما دم مست کلندر type کی vibes ہیں 5000 ملیان power کی بڑی battery ہے اور ساتھ میں 45 وات کی super fast charging جس سے یہ phone 33000 والے price point کا سب سے fastest charging phone ہے بقول آئی ٹیل یہ phone 30 منٹ میں 70 فیصد charge ہو جاتا ہے اب normally brands بلکل perfect conditions میں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے میں 70 فیصد تک بیٹری charge ہونے کے اگر آس پاس بھی phone جا رہا ہے تو یہ بہت ہی convenient چیز ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ phone خاصہ تیز charge ہوتا ہے اور اگر آپ کو battery life اچھی چاہیے تو جب Tiger 606 جیسے low power chips sets اور 720p displace اس کے combinations دیکھتے ہیں تو ان phones کی battery life بہت ہی نکل کے آتی ہے تو مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا اگر یہ phone full battery پہ زیادہ تر لوگوں کے لئے دیر سے دو دن نکال رہا ہو پھر یہاں interface بھی کوئی heavy نہیں ہے یہاں android 13 ہے جس پہ itel os 13 لگی ہے سچ بولو تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے اور online بھی اس پہ بہت limited information ہے لیکن کافی light سی feel ہے اس کی phone کے ساتھ بھوڑی bloat wear apps آتی ہیں لیکن جاسوسی ٹولے کے لیے خوش خبری ہے کہ itel p55 plus میں built in call recorder موجود ہے اور سیکرٹ والا call recorder ہے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ سب record کر لیں گے تو دوستو یہ itel p55 plus اس وقت 30 سے 35 پرائس پوائنٹ کو اور کمپیٹیٹیو بنا رہا ہے دو چیزیں میں ضرور مس کر رہا ہوں ایک ہے فل یجی ریزولوشن اور سے مجھے لو ہو گیا ہے لیکن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ لوگوں کی رائے تو مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو itel p55 پلس کیسا لگا اور اگر اس فون کا کسی اور فون کے ساتھ دیکھنا چاہتے